ایک بات دور ارز کرنا چاہتا ہوں لفظ صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جو سیکولر تبتے کے جو احباب ہیں یہ اعتراضات کرتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ دراصل یہ دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کے عادی ہیں اور شریعت میکر بننے کی ناکام سازش اور کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب اپنی بات مکمل کیجئے گا میں آپی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں مجھے اس میں سے ایک اور بو آتی ہے وہ بو یہ آتی ہے کہ نوجوان نسل کو کنفیوز کیا جائے بلکل صحیح فرمارا ہے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ دین کو مشکوق بنا دو اور مسلمات اور متفق علیہ اقائد نظریات فرائض و واجبات کو مشکوق بنا دو ان میں کنفیوزن پھیلا دو اچھا بعض وقت ان کی مدد کرتے ہیں آج کے کچھ سو کالڈ نئے دانشور متجددین جو اپنے آپ کو ریلیجیس سکولرز بھی کہتے ہیں ان کی طرف سے یہ واتی آتی ہے لیکن میں ایک بات یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ ایک بات بتائیے قربانی کا پورے کا پورا فلسفہ ہی دراصل دماغ اور عقل کی لوجک کو بالائے تاک رکھ دینے پر ہے اس لیے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے قربانی کا فریضہ کس لیے ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے انٹرو کے اندر جس حدیث کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذوحو فإنہا سنت عبیقم ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں ان کی سنت ان کا طریقہ ان کا طرز ان کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے تو اب آپ بتائیے قربانی کی ابتداء تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلکہ اس سے پہلے سے تھی لیکن جو ہم پر جو طریقہ آپ بتائیے کیا اپنے سگے بیٹے کو زباہ کرنے کا ارادہ کرنا یہ کیا عقل میں آنے والی بات ہے پھر بیٹے کا یہ کہنا یا ابتفال ماتو مر کیا یہ دماغی لوجک میں آنے والی بات ہے پھر باقیدہ وہ دونوں تیار ہو گئے اللہ کا قرآن کہتا ہے باب تیار ابن پیغمبر تیار وہ زباہ کرنے کے لیے تیار یہ زباہ ہونے کے لیے تیار اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ سارے کا سارا عامل کیا تھیوری انسانی عقل یا لوجک پر آنے والی ہے پھر آپ بتائیے حج کا جو معاملہ ہے عقل کا تقاضی تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہو اس کو دیکھتے رہو اس کو دیکھنا عبادت ہے کہا یہ جاتا ہے کہ عرفات جاؤ جب تک عرفات کے اندر نہیں جاؤگے تمہارا حج ہی نہیں ہوگا کہا جا رہا ہے مناک کے اندر چلے جاؤ اس جنگل میں چلے جاؤ اس سہرہ میں چلے جاؤ اس پہاڑی کے اندر چلے جاؤ تو یہ دراصل اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ذاتی عقلی قوائد کے بھت توڑے جا رہے ہیں ان سب کا نہیں اصل میرے حکم کے اندر ویڈیو ہے میں جو کہوں گا وہ ہوگا میں نے تم کو فریضہ کے طور پر لاغو کیا ہے ورنہ حد بتائیں نظرہ یہ حضرات سارے کے سارے اہل علم و اہل دانش بھٹھیں اگر آج آپ قربانی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ رفاہی کاموں پر خرچ کرو سڑکوں سکولوں لیوٹریوں پر خرچ کر دو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کل کوئی ایک اور آدمی کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ میں نماز کے لیے کاروبار چھوڑ کر کے چلے جاتا ہوں میرا اتنا ٹائم بیس ہوتا ہے میں اتنی وقت کے اندر بھی کمائی کروں گا غریبوں کے خرچ کروں گا لہٰذا اب وہ نماز کو بھی چھٹی کل کو کچھ لوگ کھڑے ہوں کے کہیں گے حج پر اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے حج کی بھی چھٹی گویا کہ حج بھی گیا روزے کے اندر ایفیشنسی پوری نہیں ہو سکتی ہے میں اس دوران زبردست کام کروں گا اور پیسے غریبوں پر خرچ کروں گا لیوٹری اور سڑکوں پر خرچ کروں گا روزے کی بھی چھٹی نماز کی بھی چھٹی حج کی بھی چھٹی قربانی کی بھی چھٹی تو صاحب کہو نا ہمارے سیکلر احباب اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں بولو نا کہ پھر قرآنی تعلیمات کا انکار کرنا چاہتے ہیں بولو نا کہ تم مذہب پالیسی مذہب بنانے کے دعوے دار بنتے ہو تو بھائی یہ کم کم چودہ سو سال کے استواتر امت مسلمہ جمہور ائمہ اور امت مسلمہ کے متفقہ دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں